ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ازوی ٹھیک ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹو سائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکار تو فرنڈز ابھی میں آپ کو جن نیوز دینے والا ہوں وہ ہے سلمان خان سے رلیڈی تسلو میہ اور ایوش شرمہ کی حال ہی میں فلم انتم دی فائنل تروت سینیما میں ریلیس کی گئی ہے کرونا وبا کے بعد اب آہستہ آہستہ بارتی سینماوں میں فلمیں ریلیس کی جارہی ہیں اور جب سلمان خان کی فین لمبے عرصے بعد سلمان بھائی کی فلم دیکھنے تھیٹر میں پہنچے تو بہت پرجوش تھے اور اسی جوش میں کچھ دیوانے فینز انہیں فلم میں سلمان خان کی انٹری پر سینما حال کے اندر پٹاخے جلا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا سلمان خان نے تھیٹر کے اندر پٹاخے جلانے والے ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کی اور فین سے تھیٹر کے اندر پٹاخے نہ جلانے کی درخواست بھی کی دبنگ خان نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا میری تمام فین سے درخواست ہے کہ آڈیٹوریم کے اندر پٹاخے نہ جلائیں کیونکہ اس سے آگ لگنے کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے سلومیا نے تھیٹر مالکان سے بھی درخواست کی کہ سینیما کے اندر پٹاخے لانے کی اجازت نہ دی جائے اور سیکیورٹی پر مامور اہلکار دالکھے کے مقام پر ہی لوگوں کو پٹاخے لانے سے روکیں فلم کا لفت لیں لیکن یہ ہرگز نہ کریں میری آپ سب سے درخواست ہے واضح رہے کہ 26 نومبر کو ریلیز ہونے والی فلم انتھم دی فائنل تروت میں سلمان خان کے ساتھ ان کے بہنوئی ایوش شرمہ نے بھی مرکزی کردار عطا کیا ہے فلم کو محیش منجرکا نے ڈائریکٹ کیا ہے جبکہ سلمان خان فلم نے فلم پروڈیوس کی ہے یہ مراتھی فلم ملچی پیٹرن کا ہندی ریمیکس ہے بھارتی میڈیا کے مطابق فلم دو روز میں دس کروڑ کا بزنس کر چکی ہے مزید ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹس جانے کے لیے ہمارے چین کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے تینکیو